اس وقت ہمارا موضوع ہے کی ایٹریبیوٹس of knowledge management کہ knowledge management کی کون سی خاص خصوصیات ہیں کہ جو اس میں جو کام کیے جاتے ہیں جو اس کے functions ہیں وہ کون سے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات وہ ہے generating new knowledge کہ کسی organization میں نیا knowledge کیسے generate کیا جائے گا اس پر کام ہوگا کہ knowledge اگر وہاں پہ available ہے تو اس کو جمع کیا جائے گا یا نیا knowledge کس section میں generate ہو رہے اس پر کام کیا جائے گا اس کے بعد جو دوسری چیز ہے اس میں وہ ہے accessing valuable knowledge from outside sources یعنی ایک تو وہ knowledge ہے جو organization اپنے طور پر generate کر رہی ہے اس کے علاوہ اس organization کے employees کو strategy بنانے کے لیے یا کام کرنے کے لیے جو knowledge باہر سے چاہیے ہوگا organization کے باہر سے کسی library سے کسی publisher سے یا کسی expert سے اس کو access کرنے کا کوئی انتظام کیا جائے گا knowledge management میں اس کے بعد ہے جی using accessible knowledge in decision making کہ جب آپ نے نیا knowledge create کر لیا outside knowledge کو access کر لیا اپنے پاس acquire کر لیا اس کے بعد ہے کہ جو knowledge آپ نے حاصل کیا اس کو آپ نے decision making میں use کرنا ہے تو یہ ایک خاص attribute ہے کہ knowledge بلا مقصد حاصل نہیں کرنا بلکہ اس کو اپنی decision making میں اپنی فیصلہ سازی میں ادارے نے استعمال کرنا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے اس کے بعد ہے embedding knowledge in processes products and services کہ knowledge جو چاہے آپ نے create کیا چاہے باہر سے حاصل کیا اس knowledge کو آپ نے حصہ بنانا ہے آپ نے embed کرنا ہے آپ نے شامل کرنا ہے اپنے processes کے اندر اپنی organization کے اور وہ processes چاہے آپ کے کسی product کے لیے ہو یا اگر آپ کوئی service organization ہے تو اس کے لیے ہو اپنے processes میں اپنی products میں اپنی services میں وہ knowledge جو آپ نے حاصل کیا وہ وہاں پہ نظر آنا چاہیے اس کے بعد مزید دیکھئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ representing knowledge in documents databases and software کہ جو knowledge آپ کے پاس ہے اور یقیناً وہ زیادہ تر hidden یا tacit form میں ہوگا اس کو آپ نے explicit form میں لا کے تو آپ نے اس کی documentation کرنی ہے اس کو documents پہ لانا ہے documents کو پھر record کرنے کے لیے organize کرنے کے لیے آپ نے databases بنانے ہیں یا کسی software کی مدد لے کے آپ نے اس knowledge کو ایک repository کے شکل دینی ہے ایک record کی شکل دینی ہے اس کے بعد ہے جی اس کا attribute facilitating knowledge growth through culture and incentives کہ knowledge management یہ کام کرتی ہے کہ ادارے کے اندر organization میں ایک culture پیدا کرتی ہے employees کے لیے incentives کا انتظام کرتی ہے اور یہ کس لیے کرتی ہے کہ knowledge بڑے سب لوگ knowledge اپنا دوسروں کے ساتھ share کریں اس سے جو organization کا knowledge کا level ہے وہ increase ہوگا اس کے بعد ہے جی transferring existing knowledge into other parts of the organization کہ لوگ ایک section کا knowledge اس کو دوسرے section میں لے کے جائیں اور اس طرح سے knowledge transfer کا ایک culture پیدا ہوگا اور اس میں جو آخری بات ہے ایک attribute کے طور پر وہ یہ ہے کہ measuring the value of knowledge assets and impact of knowledge management کہ جب آپ کسی فرم میں کسی کمپنی میں knowledge management کا کام شروع کریں گے تو پھر اس کی evaluation بھی ہونی چاہیے اس کے آخر میں کہ جب knowledge management کا کام کیا knowledge assets آپ نے جمع کیے تو ان کی value کیا تھی اس نے اس ادارے کو کتنا فائدہ اٹھایا یا overall knowledge management کا اس ادارے کے اوبر کیا impact ہوا اس کے profit میں اضافہ ہونے کی صورت میں اس کی product یا service کو improve ہونے کی صورت میں یا overall جو وہاں processes ہیں ان کی quality کو بہتر بنانے میں تو یہ سارے جو ہیں یہ key attributes ہیں ایک knowledge management process کے